اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصطفیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے موڈرز اینڈ ڈریکٹرز یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو موسک ویلکم جاتا ہوں اور ابھی تک آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو جلگی پہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ایک بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو بھی آل پر سمیکٹ کریں حاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آل تک پہنچا گئے دو تو آج آپ لوگ کے لیے جو ڈریکٹر لے کے آئے بلکل زیرو میٹر ہے دو آزار چودہ مارڈل ہے بیلارس پانچ سو دس اگر ہم اس کی سپسکیشن کی بات کرتے ہیں تو بیلارس جو ہے یہ فورس سلینڈر اور ستانہ ہارس کاور کے ساتھ اس کا انجن جو ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے باگ یہ ٹریکٹر جو ہے یہ کبھی شوکین آزار کے لیے ٹریکٹر جو ہے یہ توبے سے کام نہیں ہے کمپلیٹ ٹریکٹر کی ویڈیو بنا کے کلیر لیے آپ لوگ کے ساتھی سی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں اور اس کی جو پرائیس ہے وہ بھی میں آج لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوست کو اگر اس کے ٹریکٹر کی بات کریں پرانٹا اور بے کے تو بلکل پتر آنے ٹریکٹر کی بات کریں تو آپ کو بلکل سو نہ آنے یہ ٹریکٹر ملے گا اگر اس کے ہم ہور کی بات کریں میٹر کے اوپر تو آپ کو پہنٹالیس اکشالیس گھنڈے کے درمیان آپ کو یہ ٹریکٹر جو ہے لیو سپول ملے گا پر انشاءاللہ کمیٹ ویڈیو کی دانہ ہوئے رہا ہوں اس کی جو قیمت ہے یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے مالک آنر کی جو ڈیمانڈ ہے یہ سینٹس لاک ہے لیکن جو ہے موٹے کے اوپر آپ لوگوں سے کچھ نہ پھلتا ہے جس کی جو ہے کمی بیشی کی جائے گی تو چلتے ہیں سینٹر کی کمیٹ ویڈیو کی طرف اور آپ لوگ سے ایک بار پر ریپرسٹ کی جائے گی کہ آپ لوگ میری چینل کو سکتے ہیں ریمو کی بات کر رہے ہیں فرانٹ ریم بیک ریم اور اگر اس کے مکمل دونوں سینٹی کی بات کر رہے تو ٹریکٹر بلکل زیرو میٹر ہے اس کے اگر ہم اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو سیٹ کور ہے یہ بلکل جینون ہے جو میڈ ان بیلارس یعنی رشیا سے اس سیٹ کے اوپر لگ کے آیا ہے اور یہ خاص ٹریکٹر ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریکٹر کے لورز ہیں یعنی جو ٹریکٹر کے ساتھ شوق رکھتے ہیں اور شوقین لوگ ہوتے ہیں ٹریکٹر کو چلانے میں ٹریکٹر انشاءاللہ بلکل خوبصورت ٹریکٹر ہے ایسے ٹریکٹر آپ کو مارکیٹ میں بہت ہی کم ملیں گے کیونکہ دو ہزار چودہ مارڈل ہے گیارویں اور دسویں مہینے کا اور بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باندھا ہے اس کی چک جو ہے اس لیے کھڑی کی گئی ہے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو ہے اس کو منتقل کیا گیا ہے اور ٹریکٹر جو ہے اس کو ایک تھنڈے علاقے کے اندر جو ہے کھڑا کیا گیا اس کو مکمل تری پال ڈال کے کسی قسم کا سکریچ وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہے اگر یہ گرم علاقے میں یہ ٹریکٹر یوز ہوتا تو شاید اس کے اوپر آپ کو سکریچ وغیرہ یا اس کا رنگ جو ہے یہ اکثر اتر جاتا لیکن اس کے جو یہ پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کے پلاسٹر کے پائپ ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی ابھی تک رنگ موجود ہے نو سال گزرنے کے بعد بھی اس کے جو پائپ ہے اس کے اوپر اپنا اوریجنل رنگ موجود ہے تو ٹریکٹر جو ہے کافی نیٹ اینڈ کلین لیش کنڈیشن کا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر ٹریکٹر خوبصورت نظر نہیں آ رہا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوب اس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ لگ رہی ہے اس لیے اس کی جو شائننگ ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن اگر آپ اس ٹریکٹر کا ویزٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے ٹریکٹر کو بغیر پسند کیے بغیر پرچیز کیے آپ واپس نہیں جا سکتے ٹریکٹر کیا گرام میٹر کی اوپر بات کریں میں آپ کو میٹر بھی دکھاتا ہوں چالیس یا پینتالیس گھنٹے جو ہے اس ٹریکٹر کو یوز کیا گیا ہے میں آپ کو اس کے ایک دفعہ پھر انجن دکھاتا ہوں کسی قسم کی چابی جو ہے اس کے اوپر نہیں لگائے گئے حتیٰ کہ یہ ٹریکٹر جو ہے اکثر یہ دو نٹ ہیں یہ کھل جاتے کیونکہ ٹریکٹر ایرلاک ہونے کی وجہ سے ڈیزل ختم ہونے کی وجہ سے ایرلاک ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود جو ہے یہاں سے کھول کے اس کے جو بھی ہوتا ہے وہ سیٹنگ کر کے جو ہے دوبارہ سٹارٹ کر لیا جاتا ہے اب میں آپ کو دیکھانے والا ہوں اس ٹریکٹر کا جو ہے میٹر میں اوپر اس لئے نہیں جاتا یہ آپ کی جو اس کی سیڑھی دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا سکریچ بغیرہ نہیں ہے اس کے اوپر تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئی ہوگی کیونکہ دو آزار چودہ مارڈل ٹریکٹر جو ہے زیرو میٹر بہت ہی کم پائے جاتے ہیں سو میسے جو ہے ایک کا دکہ ٹریکٹر اگر کہیں مل جائے وہ بھی قسمت اور نصیب والوں کو ملتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ مصطفیٰ خان ہوسٹ کو اجازت دی جائے گا نیکسٹ ویڈیو تک میرے ساتھ رہی جائے گا اللہ حافظ